لا محدود کے کاموں کو محدود ذہن میں سائے سے اگر ثابت کرے گی نا جیس کو تو موجزہ نہیں رہے گا جیسے ذہن میں رکھئے گا یہ ان علماء کو ان مفکرین کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں مثلا نبی الاسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی جن کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی آپ نے اپنا دست اتھر اس کے اوپر پھیرا وہ اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گئی اب ایک میڈیکل کی فیڈ کا بندہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ سینٹیفکلی پوسیبل نہیں اس کے لئے کیورنگ پیریڈ چھے سے دس ہفتے تک آلماس چاہیے فوراں اس کا ٹھیک ہو جانا یہ فیزیکل فینامین آف نیچر قانون قدرت کو توڑنے والی چیز ہے حضرت ابراہیم الاسلام کے لئے آگ کا تھنڈا ہونا یہ سینٹیفکلی کیسے ثابت کریں گے آگ تو ہمیشہ جلاتی ہے یہ نون سینٹیفک ہو جائے گا فاملہ سائنس کے بلکل اولٹ فیزیکل فینامین آف نیچر کا اللہ تعالیٰ پماند نہیں ہے لہٰذا یہ میراج کے سفر کو آسمانی سفر کو آئینسٹائن کی تھیوری کے ساتھ رلیٹ کرنا بلکل بنتے ہی نہیں وہ بلکل آپوزٹ چیز ہے انہوں نے تو میرے رہے تھیوری آف رلیٹیوٹی بھی نہیں پڑی بھی ہے اس میں تو اس طریقے سے بات ہی نہیں ہوئی بھی ہے اور پھر اگر ان چیزوں کو آپ لے کے چلیں گے تو نبی الاسلام نے تو کوئی کھلائی لباس بھی نہیں پہنا ہوا تھا اتنی سپیڈ کے ساتھ تو ڈسکوری شٹل جب واپس آ رہی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ اس کو سینٹیفکلی ثابت کرنے کوشش کرنا ہے یہ بالکل ظلم پر مبنی ہے یہ ٹوٹلی موجزہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا کوئی اس کا سینٹیفک آپ پروف نہیں دے سکتے یہ موجزہ ہے ان کا مردوں کو زندہ کرنا یہ موجزہ ہے سائنس اسے ری پروڈیوز نہیں کر سکتی لہذا اس چپٹر کو تو بالکل کلوز کرتے رہا انبیاء کرام کو بنیاد بنا کر لوگوں کا مختلف شعبدوں کا ذکر کرنا کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں وہ تو بالکل فراٹ کے اوپر مبنی ہیں کیونکہ اللہ تعالی صرف پیغمبروں کو منواتا ہے پیغمبروں کے علاوہ جتنی ہستی ہیں ان کو منوانا اللہ تعالی نے کوئی اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا لہذا ان کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں ہم انہیں کہانیاں کہتے ہیں انبیاء والی بات یہاں پہ ایک بات کلیر کرنی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہر کوئی کرامات کو بھی موجزہ کہتے ہیں جب ہم لفظ موجزہ انبیاء کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے کیونکہ ظاہرہ کرامتے یا ایکشراڈنری کوئی کام ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی موجزہ ہو گیا تو اس میں کیا فرق ہے جی فرق ہے اس اعتبار سے کہ موجزہ اگرچہ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے عقل کو آجز کر دینے والی چیز لیکن قرآن و سنت میں اس کے لئے ایترم موجزہ نہیں ہے آیتن ہے اللہ کی نشانی صحیح موجزہ علم القلام کی ایک ٹرم ہے جو چل رہی ہے اس کی ایک ویلنٹ جو فیزیکل فینامین آف نیچر کو توڑنے والی کوئی چیز یا ایک روٹین سے ہٹ کے ہونے والی چیز خارق اللہ دو اس کو اگر غیر انبیاء میں کوئی دیکھتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو اس کے لئے کرامت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہے وہ بھی آیتن ہی ہے لیکن کرامت اس لئے بولا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سپیشل اللہ تعالیٰ نے اکرام فرمایا اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا لیکن خواب موجزہ ہو یا کرامت ہو انبیاء کے لئے ہو غیر انبیاء کے لئے ہو یہ کوئی کمپیٹینسی نہیں ہے کہ کوئی شخص کر کے دکھا دے مثلا اگر کر کے دکھا سکتے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ اپنا آسا پھینکا تھا تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ جب اجدہ بنا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے اور مڑ کے دیکھا بھی نہیں ڈر گئے اگر وہ انہوں نے خود بنایا ہوتا تو ڈرتے تو نہ ان کی زندگی میں وہ پہلے ایکسپریئنس تھا پھر آگے چلیں جب رسیاں سام نظر آئی لوگوں کو جادو گروں کی اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام دل میں خوف کھا گئے کیوں خوف کھا گئے کہ میرا مورزہ بھی یہی تھا انہوں نے بھی نظر بندی کر دی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تُو آسا بھینک ان کی دماغ میں بھی نہیں تھا کہ اب آسا کیا کرے گا آسا نے یہ کیا کہ نہ صرف اجدہا بنا بلکہ سیکنڈ سرپ اس نے تیہ کیا وہ ان کو بھی کھا گیا پھر تیسرا موقع آیا جب سمندری جھیل پار کرنے کی اس وقت ساتھیوں نے کہا آپ نے مروا دیا اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کی موسیٰ علیہ السلام نے خود کیوں نہیں ڈسین لے لیا انہیں پتا تھا کہ بھئی یہ آسا وہی کچھ کرے گا جو میرے علم ہے مجھے نہیں بتا گئے اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا تو اللہ نے جب بتایا تو اس آسا میں کمپیٹنسی ہے اور آج وہ آسا اگر آپ کو مل بھی جائے آپ چاہے کسی یہودی ربائی کے ہاتھ میں دے دیں ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں دے دیں یا امام کعبہ کے ہاتھ میں اس نے اب دوبارہ اجدہانی مننا ازن میں رکھئے گا وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھا تو اس کی دیفنیشن اب کیا ہوگی موجزے کی نبی کے لیے جو تھا اس میں کیا خاص چیزیں ہیں کون سے ایسی فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم پھر کہتے ہیں یہ موجزہ ہے فیزیکل فینامینا فیزیکل فینامینا فیزیکل فینامینا کو توڑ دے اکل کو آجز کر دے وہ موجزہ ہے صحیح اچھا اب کرامت کے کیس میں اس طرح کا کوئی مملہ ہو سکتا ہے لیکن امم جو کرامت والا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ کسی شخص کی دعا قبول ہوگی مثلا کوئی قید سالی تھی ایک بندہ نے دعا کی دور دور تک کوئی بارش کے اثار نہیں تھے اچانک بارش ہوگی تو ہم یہ کہیں گے اگرچہ یہ سب کوئی فیزیکل فینامینا کے تحت ہوا ہے کوئی اس روٹین سے ہٹ کے نہیں ہوا لیکن اس اعتبار سے تو روٹین سے ہٹا ہوئے کہ قید سالی تھی اور ایک بندہ نے دعا کی اور فوراں ہوگئی سپیسیفکلی فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑا جاتا ہے آپ جتنے موجزات بھی دیکھیں گے قرآن حکیم میں روپورٹ ہوئے ہیں ان میں آپ کوئی ایک موجزہ بھی ایسا نہیں بتا سکتے جو فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والا نہ ہو لہذا سائنٹیفیکلی کوئی موجزہ ریپروڈیوس نہیں ہوگا صحیح ہے کوئی موجزہ فیلن ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی نبی نہ ہو موجزہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ڈیفنیشن کے ہم بات کر رہے تھے جب شبہ میں عراج کی بات ہوتی ظاہر ہے یہ ایک موجزہ بارز موجزہ جو قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا تو بورات کے اوپر بیٹھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور جب صدت المنتحہ کا ذکر آتا ہے تو احادیث میں ذکر ہے کہ جبرائیل رک گئے اور کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا تو کیا وجہ تھی کیا جبرائیل یا ملائکہ کو اس مقام پہ جانا منا تھا یا کوئی خاص ایسی جگہ تھی جہاں پہ ملائکہ کی آج تک پہنچ نہیں ہے صدرت المنتحہ کا مطبعہ یہ انتہائی مقام ہے منتحہ ہے اس کے بعد مخلوق آگے نہیں جا سکتی ہمارے پاس ذخیر احادیث میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں کوئی یہ ثابت کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحہ سے آگے گئے ہیں نبی الاسلام کی محراج کا بھی آخری مقام یہی تھا بخاری میں اتنا ملتا ہے کہ میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی صدرت المنتحہ کے اوپر رسول اللہ کی جو اللہ تعالیٰ سے ملائکات ہوئی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے اس میں دیدار شامل نہیں ہے وہ الگ سے ایک ٹوپک ہے ملائکات وہ بھی اینڈ پوائنٹ جو ہے صدرت المنتحہ ہے اب اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پھر یہ اس سفر کا مقصد کیا تھا تو وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم اپنے بندے خاص کو اپنی نشانییں دکھانا چاہتے تھے صورت الاسراء کے سٹارٹ میں وہ نشانییں کہاں سے سٹارٹ ہوئیں وہ سن النسائی میں حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں کہ نبی الاسلام جب بیت اللہ شریف سے نکلے ہیں اس بھراک پہ تو سب سے پہلے آپ کو لے جایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ تور کے اوپر وہ آپ کو زیارت کروائی گئی ہے اس کے بعد نبی الاسلام کو بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کو مدینہ شریف دکھایا گیا اور کہا گیا یہ طائبہ ہے یہ نبی الاسلام کا حجرت کے بعد مسکن بنے گا یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعہ مراج حجرت سے پہلے ہوا ہے کیونکہ حضور کو بتایا گیا آپ نے الٹیمنٹی یہاں آنا ہے پھر آپ کو کوہ تور جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات تھی وہ دکھایا گیا پھر اس کے بعد آپ کو بیت اللہم میں لے جایا گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی یورو شرم کے اندر اور پھر نبی الاسلام نے وہاں پہ یورو شرم میں صحیح مسلم میں آتا ہے امبی اکرام کی امامت فرمائی بیت المقدس کے اندر اور وہ وعدے کی تکمیل ہوئی جو سورہ علی مران میں تھا کہ اگر میں تمہیں نبوت دوں تمام انبیاء سے اللہ نے اہر لیا تھا اور پھر تمہاری مجودگی میں اگر کوئی اور پیغمبر آ جائے جس طرح کہ حضرت یحیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو نبی الاسلام کے کیس میں تو تمام انبیاء نے تصدیق کی اور وہ فعدہ پورا ہوا وہ برزخی معاملہ ہوا تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے وہاں جمع کیا صحیح مسلم ہے کہ نبی الاسلام نے ان کی امامت کی اور حضرت جبرائیل نے آپ کو آگے کیا یہ ناؤسمنٹ تھی کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد پھر نبی الاسلام نے اپنی سواری ایک چٹان کے ساتھ باندھی تھی وہاں پہ اسی کے اوپر ڈوم آف دا راک ابھی بنا ہوا ہے یورو شلم میں جو گولڈن ڈوم ہے نا وہ اس پتر کے اوپر ہے جہاں سے نبی الاسلام اسمانوں کے سفر پہ گئے اسمانوں کے سفر میں آپ نے ساتوں اسمان پہلے اسمان کے اوپر آدم علیہ السلام سے ملقات ہوئی بخاری مسلم میں آتا ہے دوسرے اسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحیہ کے ساتھ تیسرے اسمان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملقات ہوئی چوتھے کے اوپر عدریس علیہ السلام پانچوے پہ حارون علیہ السلام چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام اور ساتھوے پر جدہ امجد سیدنا عبرہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر نبیل اسلام کو جنت بھی دکھائی گئی جہنم بھی دکھائی گئی یہ سارے منظر آپ کو دکھائے گئے آپ کے ایمان کو اس اپیکس کے اوپر لے کے جانا تھا اور آپ کا جو مقام تھا نا وہ تھا صدرت المنتحہ وہی پر نبیل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تین توفے دیئے سہی مسلم میں آتا ہے پانچ نمازوں کا توفہ دوسرا صورت البکرہ کی آخری دو آیات وہ اس دنیا پر نازل نہیں ہوئی ہیں وہ آسمانوں میں نازل ہوئی ہیں اور تیسرا آپ کا جو امتی بھی شرک نہیں کرے گا اس کی ultimate مغفرت کی بشارت ہے یعنی چاہے وہ گناہوں کا عذاب بھوگتے شفاعت ہو ultimate نہیں اس نے بکشا جانا ہے جس نے دنیا میں شرک نہ کیا یہ تین توفے آپ کو ملے کیونکہ شرک تو خدا معاف نہیں کرے نمازوں کا ذکر آیا تو تو بعض اوقات سوال ہی آتا ہے کہ کوئی بارگیننگ ہو رہی تھی کہ آ رہے تھے پھر ایک نبی نے کہا کہ بھئی اور کم کرائیں پھر اوپر جاتے تھے جی بلکل ایسا ہوا ہے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس چیز کو مایوب سمجھنا تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص انبیاء اکرام کے دنیا میں آنے کو مایوب سمجھے کہ کیا اللہ انبیاء کا محتاج ہے کہ اپنی شراخت کے لیے انسانوں میں سے کسی کو چنے اور یہ کافر ادراز کرتے بھی تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا پرانے حصے میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ توصل انبیاء کو بنایا جو انبیاء کی پیروی کریں گے وہ میرے تک پہنچیں گے اور جو انبیاء اکرام کی پیروی نہیں کریں گے خواہ وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی نیک سمجھیں جو مرضی اچھے عامال کریں اللہ کے حضور وہ زیرو سے مٹی پلائیں گے جب تک وہ انبیاء کا پیٹرن اڈاپٹ نہیں کرتے یہ بارگیننگ والا جو معاملہ ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ پچاس نمازیں تو بہت زیادہ ہیں مجھے ایکسپیرینس ہے یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے ٹھیک ہے آپ کم کروائیں اور پھر یوں پانچ پانچ کر کے کم ہوئیں اور الٹیمیٹلی پانچ رہ گئیں موسیٰ علیہ السلام اس پہ بھی راضی نہیں تھے انہوں نے کہا آپ پھر واپس آئیں یہ بھی زیادہ ہیں انہوں نے کہا مجھے حیاء آتی ہے اس کے بعد امت کو حیاء نہیں آتی پانچ پڑھتے کوئی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو انہوں نے اتنا اپنے لئے ایک آزمائیت سمجھ لیا ہے کہ پانچ نمازیں ہمارے لئے بہت زیادہ ہیں